سب حلیظہ جان چکے ہیں بلٹن کے آغاز میں آج کی سب سے بڑی خبر آپ کو دیں کہ وزیر خزانہ نے اٹھارہ ہزار آٹھ سو ستتر عرب روپے کا وفاقی بجٹ پیش کر دیا ہے وفاقی بجٹ خسارے کا تقمینا سات ہزار دو سو تیراسی عرب روپے لگایا گیا وفاقی ترقیاتی بجٹ کے لیے چودہ سو عرب روپے مختص کیا جائیں گے جبکہ نو ہزار سات سو پچھتر عرب روپے قرض کی ادائیگی اور دفاع کے لیے دو ہزار اکسو بائیس عرب روپے ٹیکس آمدن کا تقمینا بارہ ہزار نو سو ستر عرب روپے لگایا گیا ہے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے مالی سال دو ہزار پچیس کے لیے وفاقی بجٹ پیش کر دیا بجٹ میں اخراجات کا تقمینا اٹھارہ ہزار آٹھ سو ستتر عرب روپے لگایا گیا ہے ترقیاتی بجٹ کے لیے چودہ سو عرب روپے رکھے جائیں گے جاری اخراجات کی مد میں سترہ ہزار دو سو تین عرب روپے رکھے گئے ہیں قرضوں کی ادائیگی کی مد میں نو ہزار سات سو پچھتر عرب روپے دفاع کے لیے دو ہزار ایک سو بائیس عرب روپے پینشن کے لیے ایک ہزار چودہ عرب روپے اور سبسیڈیز کے لیے ایک ہزار تین سو چھتیس عرب روپے رکھے گئے ہیں بجٹ میں آمدنی کا تخمینا بارہ ہزار نو سو ستر عرب روپے لگایا گیا ہے انکم ٹیکس کی مد میں پانچ ہزار چار سو چون عرب روپے کسٹم ڈیوٹی کی مد میں ایک ہزار پانچ سو اکیانوے عرب روپے سیلز ٹیکس کی مد میں چار ہزار نو سو انیس عرب روپے اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں نو سو اٹالیس عرب روپے آمدنی کا تخمینا لگایا گیا ہے بجٹ خسارے کا تخمینا سات ہزار دو سو تیرہ سی عرب روپے لگایا گیا ہے حکومت نے بجٹ میں مہنگائی کا حدف بارہ فیصد جی ڈی پی کا حدف تین اشریہ چھ فیصد اور مالیاتی خسارے کا حدف جی ڈی پی کے تناسب سے چھ اشریہ نو فیصد رکھا ہے حکومت نے اگلے مالی سال میں پیٹرول اور ڈیزل کی خریداری پر عوام سے زیادہ ٹیکس وصول کرنے کی تجویز دے دی ہے جس کے تحت وفاقی حکومت اگلے مالی سال میں ڈیزل اور پیٹرول پر اسی روپے تک پیٹرولیم لیوی وصول کرے گی فینانس بل میں گاڑیوں پر انجن کی استعداد کی بجائے قیمت پر ٹیکس نافذ کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے اس سنبھا سرپورٹ دیکھئے پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی ساٹھ سے بڑھا کر اسی روپے فی لیٹر کرنے کی تجویز گاڑیوں پر انجن کی استعداد کی بجائے قیمت پر ٹیکس نافذ کرنے کا فیصلہ آئینہ مالی سال میں ہائی اکٹین اور لائٹ ڈیزل آئل پر لیوی پچاس روپے سے بڑھا کر پچھتر روپے کرنے کی تجویز دی گئی ہے ایٹین گیسولین پر بھی لیوی پچاس روپے سے بڑھا کر پچھتر روپے کرنے کی تجویز ہے فانینس بل میں آٹھ سو پچاس سیسی تک گاڑی کی قیمت پر اشاریہ پانچ فیصد ٹیکس آئیت کرنے کی تجویز ہے آٹھ سو اکاون سے ایک ہزار سیسی گاڑی کی قیمت پر ایک فیصد اور ایک ہزار ایک سے تیرہ سو سیسی گاڑی کی قیمت پر ایک اشاریہ پانچ فیصد ٹیکس آئیت کرنے کی تجویز دی گئی ہے تیرہ سو ایک سے سولہ سو سیسی گاڑی کی قیمت پر دو فیصد سولہ سو ایک سے اٹھارہ سو سیسی گاڑی کی قیمت پر تین فیصد اٹھارہ سو ایک سے دو ہزار سیسی گاڑی کی قیمت پر پانچ فیصد ٹیکس آیت کرنے کی تجویز ہے دو ہزار ایک سے پچیس سو سیسی گاڑی کی قیمت پر سات فیصد پچیس سو ایک سے تین ہزار سیسی گاڑی کی قیمت پر نو فیصد اور تین ہزار سی سی سے بڑی گاڑی کی قیمت پر بارہ فیصد ٹیکس آیت کرنے کی تجویز ہے گریڈ ایک سے سولہ تک کہ سرکار ملازمین کے لئے بڑا ریلیف تنخواہوں میں پچیس فیصد اضافہ گریڈ سترہ سے بائیس تک بیس فیصد تنخواہیں بڑھیں گی پینچن میں بھی پندرہ فیصد اضافہ کر دیا گیا آئندہ مالی سال کے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کے انکم ٹیکس میں پچھتر ارب روپے کا اضافہ کر دیا گیا ریپورٹ دیکھیں گریڈ ایک سے سولہ تک کہ سرکار ملازمین کی تنخواہوں میں پچیس فیصد گریڈ سترہ سے بائیس تک بیس فیصد اضافہ پینچن بھی پندرہ فیصد بڑھا دی گئی کم بز کم عجرت سنتیس ہزار مکرر ٹیکس لیب میں بھی رد و بدل فانینس مل کے مطابق پچاس ہزار روپے مہانہ آمدن والے افراد انکم ٹیکس سے مستثنہ ہوں گے چھے لاکھ سے بارہ لاکھ تک کی آمدن پر ٹیکس پانچ فیصد کر دیا گیا سالانہ بارہ لاکھ روپے سے بائیس لاکھ آمدن پر فکس ٹیکس تیس ہزار اور اضافہ دس لاکھ پر ٹیکس پندرہ فیصد کر دیا گیا سالانہ بائیس لاکھ سے باتیس لاکھ آمدن پر ایک لاکھ اسی ہزار روپے فکس ٹیکس اور باقی رقم پر پچیس فیصد انکم ٹیکس آئید ہوگا سالانہ بتیس سے اکتالیس لاکھ آمنین پر چار لاکھ تیس ہزار فکس ٹیکس اور اضافی رقم پر تیس فیصد ٹیکس ہوگا سالانہ اکتالیس لاکھ سے زائد آمنین پر سات لاکھ فکس ٹیکس اور اضافی رقم پر پینتیس فیصد انکم ٹیکس ادا کرنا ہوگا نئے ملازمین کے لیے کنٹریبیوٹری پینشن سکیم متعارف کروائی جائے گی جس میں حکومت کا حصہ ہرماں ادا ہوگا اس سے مستقبل کے ملازمین کی پینشن ان کی ملازمت کے آغاز صحیح مکمل فنڈڈ ہوگی مدد کوئی بھی ہو فائلر شیر یا غیر منقولہ جائدات کی فروغ سے ملے والے منافع کی صورت میں صرف پندرہ فیصد ہی ٹیکس دے گا جبکہ نون فائلر پر ہولڈنگ پیریٹ کے تحت زیادہ سے زیادہ پنتالیس فیصد ٹیکس لاگو ہوگا بجٹ دستاویزات کے مطابق حکومت سٹاک کے کیپٹل گین پر ٹیکس نظام کو تبدیل کر رہی ہے یکم جلائے سے ہولڈنگ کی مدد سے قطع نظر فائلرز کے لیے پندرہ فیصد ٹیکس ہوگا جبکہ نون فائلرز کو مدد کے لحاظ سے پنتالیس فیصد تک سی جی ٹی دینا ہوگا اسی طرح غیر منقولہ جائدات کی فروغ سے حاصل ہونے والے منافع پر فائلر کو صرف پندرہ فیصد ٹیکس دینا ہوگا چاہے ہولڈنگ کی مدد کوئی بھی ہو جبکہ نون فائلرز مختلف سلیپس کے ساتھ پنتالیس فیصد تک ٹیکس دیں گے حکومت کا کہنے کے اس اقدام سے معیشت دستاویز ہوگی اور ہاؤسنگ سیکٹر سے سٹے بازی کا خاتمہ ہوگا